اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبو بکر نے کیا فرمایا تھا ایو بدل الدین بانا حی میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغییر ہو تو بدل آ جائے گا اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے جو ہمارے دین میں مقام ہے اس کو سن لیجئے اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ السلام فلا فلا بستیوں کو گلٹ دو صدوم اور عامورہ کی بستیوں کی طرح عذابِ حلاکت نادل کر دو قالا فطالا حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رب انہ فیہا عبدک فلانا لب یعسکتر فتائے اے اللہ میں اس بستی کو لٹ دو اس میں تیرا فلا بنتا بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپگنے کتنی دیر بھی معاصیت میں بسج نہیں کی کسی کے ذاتی تقوی کے کیا اتحاں ہے ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے جسی کے زہد کی کیا کیا سطح ہے ذرا غور کیجئے دواہی دینے والے جبرائیل ہیں کوئی قرائے کے وکیل نہیں ہیں اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہیں لب یعسکتر فتائے قالا فقالا حضور فرماتے ہیں اللہ نے اشاعت فرما اَقْلِبَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اُلْتَوْ اس بستی کو پہلے اس پدبخت پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ مَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعْفِيَ سَعَبًا قَدْ اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا اس کو کسی نے ماں کی گالی دے ری تو پورے جسم کا خون چہرے میں آگیا کچھ کرنا سکا ہو کہ اب تو گیا اپنی جگہ پر میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر فکر سبحگاہی میں اسے اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے انہی مسائل میں الجھاؤ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے جہری طور پر کے نہیں پڑھنی چاہیے ڈیرھ گھنٹے کی تقریح سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہے الجھائے دکھو ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے یہ کتاب اللہ کی تعملات میں الجھا رہے چوتھی چیز اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر اسباب پر نہیں وسائل پر نہیں تفویض الامر الاللہ وانفبد امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اور راضی بردائرہ اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی ابھی تیری مشیعت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا میں راضی ہوں جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اب تو یہ ہے کہ ہاں ادا نہ ہوئا یہ اپنی مشیعت ہے اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی اللہ اکبر حضرتِ یہی علیہ السلام اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا ہے نہ آسمان پھٹا نہ زمین شک ہوئی اس کی بے نیازی ہے اب کون اپنا فرض رضا کرنا ہے بس توقع اس پر تفویض الامر اس کو اور اس کی رضا پڑھ رہا تھا ہم بھی تشلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تھیری عادت تھی سہی چار چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فیصہ بلاللہ ہوگا اور ابھی صرف ایمان بلالہ کی بات نہیں ہے اس کے بغیر کوت جاؤ میدان میں رام بھلی کرے گا سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں اسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو